بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین دو ہزار اکیس سال آپ سب کو مبارک ہو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور ہم سب بحیثیت ایک قوم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں بحیثیت ایک قوم ہم آگے بڑھ سکیں اور ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں ناظرین دو ہزار بیس کے اندر حکومت نے کیا پایا کیا گھویا اپوزیشن اور حکومت جس پیج پر دو ہزار انیس میں تھی دو ہزار بیس میں بھی اسی پیج پر تھی اور میرے خیال میں جو ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے سیکنڈلی دو ہزار اکیس میں پی ڈی ایم کے جو اہداف ہیں وہ کس حد تک پورے کر سکیں گی آج جس وقت ہم بات کر رہی ہیں رائیونٹ کے اندر پی ڈی ایم کا ایک جلاس بھی ہو رہا ہے جس کے اندر آئندہ کا لاحے عمل ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تجاویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ اس کو انڈورس کریں گی اس پر بھی بات کریں گے اور سب سے امپورنٹ آج اس چیز کو چھوڑ کے کہ ہم لوگ میڈیا پر بات کر رہے ہیں یا ہم پارلیمنٹیرینز ہیں ہم سب نے پاکستان کے لیے کیا سوچا ہے دوہزار اکیس کا پاکستان کیا ہوگا اور یہ جو آج پاکستان ہے کیا یہ قائد عظم کا پاکستان ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اپنے آج کی پروگرام میں مجھا جوائن کیا ہے شندانہ گلزار خان نے رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں چئر پرسن ہے کومن ویلت ویمن پارلیمنٹیرینز کی میرے ساتھ ہیں سانیٹر ربینہ خالد آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور میرے ساتھ ہیں لیفٹنن جنرل اشرف سلیم صاحب دفاع تجزیہ کار ہیں ناظرین ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا مرے ساتھ ہیں سانیٹر ربینہ خالد میرے ساتھ ہیں شندانہ گلزار خان اور لیفٹنن جنرل اشرف سلیم سانیٹر ربینہ میں آپ سے ربینہ جی بات کا آغاز کروں گا حکومت کا یہ دعویٰ ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ہسٹری ہو چکی ہے پی ڈی ایم از گون پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی ہے آپ لوگوں نے جو گیارہ جماعتی ایک اپوزیشن پارٹیز نے بنایا تھا وہ بلکل اس کے اندر سے ہوا نکل گئی اور آپ لوگوں کی جو سٹانڈنگ ہے حکومت کو چیلنج کرنے کی وہ اب کہیں نظر نہیں آتی تو حکومت بڑی کمفٹیبل ہو گئی ہے جی پی ڈی ایم کے ساتھ تینکیو بہی مارچ منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا جس طرح سے آپ نے کہا تو اگر گورنمنٹ کمفٹیبل ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ کل یا پرسو تین تین وفاقی وزرہ جس میں ہمارے جو ہیں وفاقی وزیر جو ہیں وزیر اس کے جو ہیں فورن ایفیرز کے شاب احمود قریشی صاحب ان کو آ کے اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کرنے پڑتی یہ آ کے جو تین تین وزرہ کا بیٹھ کے بات کرنا اور اگر آپ ٹی وی لگائیں گے تو ہر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد گورنمنٹ کا کوئی ترجمان گورنمنٹ کا کوئی سپوکس پرسن یہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ان کا بیانیاں ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے آج جو ہمارا سیشن تھا سینٹ کا اس میں بھی بار بار اسی پہ زور دیا حکومتی بینچوں کی طرف سے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے میرا یہ سوال ہے کہ اگر پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے بکول ان کی اور پی ڈی ایم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے پی ڈی ایم کی بات لوگ سن نہیں رہے ہیں تو پھر ان کو پریشانی کس بات کی ہے ان کو یہ بار بار آ کے یہاں پہ یہ بیانیاں کیوں دینا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج تک آ کر جو فورن پالیسی کے حوالے سے اس کے لئے تو کبھی قوم کو ایک گھنٹے کا خطاب نہیں کیا کبھی اس حوالے سے قوم کی بریفنگ نہیں کی لیکن پی ڈی ایم کے لئے ان کو ٹائم مل گیا کہ وہاں پی ڈی ایم کے اوپر اتنا لمبا تفسرہ کرتے اور دوسری جو بات ہے وہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ خوف کی علامت ہے ان کے ڈر کی علامت ہے یہ جو دن رات یہ لگے ہوئے ہیں اور یہی بات کیے جا رہے ہیں اپنی پرفارمنس کی بات دے کریں اگر پی ڈی ایم کچھ بھی نہیں ہے پی ڈی ایم زیرو ہے تو پھر یہ اپنے حکومت کے جو امور ہیں اس پہ توجہ دے ربینہ جی آپ کا پوائنٹ آگیا شندانہ جی سوالات جو ہیں سوال آپ کے لئے تین چار ربینہ جی نے ہی کر دی ہے آپ لوگ گھبرا گئے ہیں آپ کے منسٹر جو ہیں وہ آ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی اور باقی بھی سارے کر رہے ہیں تو گھبراہٹ ہے یا کانفرنس ہے اب یہ تو سمجھائیں زرہ کیا ہوگا جی شکریہ منصور میں بہت زیادہ باتیں سن نہیں پائی ربینہ بی بھی کی اب بیچ میں بہت زیادہ لائن میں شور تھا لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو کلاریفیکیشن ہو گئی دیکھیں تمام پارٹیز پیپلز پارٹی ہو جی او آئی کا تو صاف پتہ چل گیا ہے ان کی جو سپلٹ پیچھ میں آئی آپ نے وہ دیکھ لیا پی ایم ایل این بھی اور جو چھوٹی موری جماعتیں ہیں پیڈیا میں سب لوگ آٹریچ کر رہے ہیں کمتے وقت کو کوئی فالتو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس اتنی اتنا دل کا زور نہیں ہوتا ملک کے اتنے مسئلے اس وقت بنے ہوئے کہ ہم واقعی جا کے پریس کانفرنس کریں اور جی انویٹیشن کریں کہ آ کے ہم سے بات کریں بٹ نیچرلی کچھ لوگ نہیں ہیں خوش مریم صاحبہ سے کچھ لوگ نہیں خوش مولانا فضل ایمان سے دونوں نون پارلمنٹ ایرینز ہیں دونوں پر کیسز ہیں دونوں پر ایشوز ہیں اور کچھ جو سینئر ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان دونوں پارٹیز میں انہوں پارٹیز میں انہیں نے آوٹریچ ضرور کیا اور انہیں نے کہا ہے کہ ہم پارلمنٹ کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے جو یہ ہو رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ انسٹوٹیوشنز کو ویلیفائی کریں یا ویلنائز کریں سپیشلی جب آپ نے انہیں انسٹوٹیوشنز سے فائدہ اٹھایا ان سے انہارو لیے ہو ان سے پولٹیکل باکنگ لی ہو ان کے بلبوتے باپ الیکشن جیتے ہو میں پٹیکلور نو لیکی بات کر رہی ہوں تو نیچرلی ان لوگوں کو یہ نہیں اچھا لگتا کوئی ماضی تو بھولتا نہیں ہے آپ روڑ رے کے صفائی تو نہیں کر سکتے جنرل زیا اور جنرل زیلانی نے کس کو پیٹرنائز کیا تھا کس کی بی بی کی خلاف پیٹرنائز کیا تھا کیسے استعمال کیا تھا کونٹے گرائی تھی تو یہ ہسٹری کسی سے نہیں ہے کونسی دو سو سال پرانی کسی بیس سال کی تو بات ہیں سو ایسا فیہ کچھ بھی نہیں ہے نہ بوکلاہٹ ہے نہ ڈر ہے بلکل روینا صاحبہ صاحبہ فرماری کہ ہمارے ایشوز ہیں ہی گاوننس کے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ اپروچز آتی ہیں لوگ بات کہتے ہیں کہ جی پارلیمان میں بات کریں اور آپ خود دیکھ لیں ٹی وی شوز پچھتے دو دھائی سال کے اسیملی میں بھی دیکھیں کہ جی پارلیمان کو ٹوٹلس مت کریں پارلیمان میں بات کریں تو اگر پرائم منسٹر کی ٹیم نے دیکھتے ہوئے ان کے اوورچرز ان کو انوائٹ کیا ہے تو اس میں کوئی تاجک کی بات نہیں مجھے نظر آتی جلس آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا یہ جو سوچ اور طریقے کار ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا بننا آئی ہے اس کا میجر ایشو خود شندانہ نے ابھی ہائلائٹ کیا اور ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ گورنرس ایشو اگر گورنرس ٹھیک ہوتی ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی تو میرا نہیں خیال یا کسی بھی زیرک انسان کا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس طرح کی کوئی جماعتیں اکٹھی مل کے کچھ بنا سکتی ہے اور اپنی سیچویشن ایک کر سکتی ہے میرے خواہر میں ہماری جو پولیٹکس ہے وہ ہے ہی ایسی پارلیمانی پولیٹکس میں بلکل ہوتا ہے ایک حکومت ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے حکومت پر فارم کرتی ہے اپوزیشن اس کو چیلنج کرتی ہے پارلیمنٹ میں چیلنج کرتی ہے انفرچنیٹلی ہماری پارلیمنٹ میں بہت زیادہ چیزیں نہیں چلی ہیں اس طریقے سے نہیں چلی جس طرح تو اکواتی ہماری کہ پارلیمنٹ کیوں فعل کیا جائے گا وہاں پہ ساری ایشوز بسکس ہوں گے اور وہیں پہ کنسینسس ڈیولپ ہوگا لیکن یہ نہیں ہوا اور ابھی یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ آگی تو اپوزیشن کے پاس ٹوائس ہوتی ہے اپوزیشن پارلیمنٹ میں بھی کرتی ہے اپوز کرتی ہے اس کو اور سڑکوں کے اوپر آکے بھی کرے گی باقی جگہوں پہ بھی کرے گی اتحاد بھی اس کا بنانے کا حق ہے لیکن جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس صورت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پرفارم کرے وہ دکھائے لوگوں کو بھائی اپوزیشن جو ہے سارا ایسے ہی بول رہی ہے ہم تو اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ پرفارمنس پہ آ جائیں پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گورنمنٹ کی تو اپوزیشن خود بخود ہی فیل ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں تو یہی سب سے بڑا ایشوی پرفارمنس ہے اور پرفارمنس کے ایشوز ہیں اور اس میں مہنگائی کا ایشو ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں ٹھیک اور لاو انڈراجر کے ایشوز ہیں اس کے لیے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا بھی تھا کہ ہم ابھی تک پرفارمن نہیں کر سکیں تو ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے کیا چینجز لاتے ہیں گورننس میں گورنمنٹ میں لوگوں میں کیا چینجز لاتے ہیں یا جو سوبوں میں لوگ ہیں جو پرفارمن نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا چینجز لے کے آتے ہیں تو میرے خلال میں عوام اسی چیز کو دیکھیں گے ربینہ جی مجھے ایک چیز بتائی گا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا ویو پائنٹ ہے اور ابھی ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں جو اس وقت پیڈی ایم کا میٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پیپل پارٹی کنونس نہیں ہے ریزگنیشنز دینے سے اور اس وقت جو ہمیں پتا چل رہے ہیں پاکستان مسلمی لیگ نون بھی کنونس نہیں ہو رہی کہ جی ریزگنیشنز دینے چاہیے لیکن پیڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان پوری ان کی کوشش بھی ہے کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ریزگنیشنز اگر نہیں ہوں گے تو حکومت پریشان نہیں ہوگی سو اس کو فردر آپ لوگ کس طرح لے کر چلیں گے آگے لیکن پہلی بات جو ہے میں جنرل صاحب کی بات کو انڈورس کروں گی کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پرفارمنس دکھانا اور پرفارمنس اپنی اس کے بلبوتے پر بات کرنا پھر یہاں بات ہوئی پارلمنٹ کی کتنی پارلمنٹ جو ہے وہ افادیت رکھتی ہے اور کتنا کام کر رہی ہے تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے دو دھائی مہینے سے کوویٹ کی آڑ میں پارلمنٹ کو تعلی لگا دی گیا ہے ابھی بھی جو سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ ریکوزیشن پہ ہو رہا ہے وہ اپوزیشن نے بلوایا ہے کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں تو جتنے ان کے اپنے گورنمنٹ کے امور ہیں اپنی کیبنٹ کی میٹنگز ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں پارلمنٹ کے اجلاس کو تو چھوڑیں سٹیننگ کمیٹیو کے جو اجلاس ہیں وہ بھی بند کروائی ہوئے ہیں تو پارلمنٹ کو بے توقیر کرنا جو ہے وہ تو حکومت کے خاتے میں آتا ہے پارلمنٹ کو غیر فعال کرنا بھی گورنمنٹ کے خاتے میں آتا ہے باقی آپ نے جو اس کے حوالے سے سوال کیا اسطیفوں کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو سی سی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ایک موقع فی بھی آیا کہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے پارلمنٹ کے اندر بھی اور پارلمنٹ کو فعال بنا کے پارلمنٹ کے فلور پہ ڈیبیٹ کی جائے لیکن پارلمنٹ یہ کھولیں گے اطالے اس کے نکالیں گے تو تک وہاں پہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے وہ تو اس وقت موجودہ حال میں کوئی وہاں بات چیت نہیں ہو سکتی اسطیفوں کے حوالے سے دیکھیں اسطیفے ہمارا آخری آپشن ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ یہ ایک ایٹم بام ہے اسطیفوں کا اور ایٹم بام آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جب ہوتی بھی ہے آپ کے پاس لیکن آپ اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس ای لاسٹ ریزورٹ استعمال کریں گے اس ای لاسٹ ریزورٹ استعمال کرتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اس سے پورا ملک کا نظام دھرم بھرم ہوئے گا اس کو جب استعمال کیا جائے گا کب کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا اور کس طریقے سے کیا جائے گا یہ ایک پرراؤگیٹیو جو ہے یہ آپ لوگ کے پاس ہے ہم یہ کوئی ڈیکٹیشن نہیں لیں گے ڈیکٹیشن نہیں لیں گے پوائنٹ آگیا جی آپ کا نہیں مجھے بات کمٹیٹیو ربینہ جی مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے جی جلدی کیجئے گا فرمائش بہت کی گئی ہمیں کہ فوراں دیتے ہیں اسطیفے دیتے کیوں نہیں ہیں دیکھیں یہ ہم خود اپنی مرضی سے جیسے میں نے کہا یہ پرراؤگیٹیو ہمارا ہے ہم ڈیکٹیشن پر اسطیفے نہیں دیں گے جب ہماری مرضی ہوگی اور جیسے ہوگی اس طریقے سے دیں گے بہلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو شندانہ سے پوچھے آپ کا فرمائشی پروگرام جو ہے آپ پوزیشن سے ربینہ جی کہہ رہی ہے وہ ہم پورا نہیں کریں گے جب ہماری چوائس ہوگی اپوزیشن تب اسطیفے دے گی بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے شدانہ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا ایک اپروچ بڑی اچھی ہے جو اس وقت ربینہ جی بھی کہہ رہی ہیں کہ نظام کو درم بھرم کرنے کے لیے اپوزیشن نہیں بیٹھی میرے خیال میں یہ بہت ہی کنسٹرکٹیو چیز ہے جو انہوں نے کی ہے لیکن ساتھ شاہ محمود قریشی کا بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا تھا 31 دسمبر بھی گزر گیا ریزیگریشن نہیں آئے 31 جینوری بھی گزر جائے گا پرائم منسٹر کا بھی ریزائن نہیں آئے گا سو آپ لوگوں کی طرف حکومت کی طرف سے بھی تھوڑا سا پیڈل پہ پاؤں ہلکا نہیں ہونا چاہیے بہت ہی زیادہ دونوں سائیڈوں سے ریس جو دی جا رہی ہے اس کا امپیکٹ کوئی اچھا آنی راجی شکری منصور دیکھیں ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ نظریاتی ہوتے ہیں کچھ پیسے والے ہوتے ہیں کچھ بیکرز والے ہوتے ہیں کچھ اپورچونسٹ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بے شرق پاکستان کا جھنڈا سب کے پاس ہوتا ہے لیکن ہر بندہ پرو پاکستان نہیں ہوتا اب جو میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے کہ اپوزیشن میں معذرت کے ساتھ جو لوگ کی جو اٹلیس مجھے ہی میری ذاتی رائے پرو پاکستان لگتے تھے ان کو پیچھے کر کے ان لوگوں کا آگے کر دیا جاتا ہے میں نام نہیں لوں گے ایک پیپلس پارٹی کے ایم این اے تھے اس دن اپنا یہ کسی میٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ جی میرے جیسے لوگ میری بات کوئی نہیں ستا اگر میں زراد کی بات کروں لیکن فلانا فلانا جو ایک نیا ایم این اے ہوں اور بہت بھی وٹریولک ہیں وہ پاپیلر ہو گئے ہیں تو یہ بات آپ کی سچ ہے کہ جو ایک کلچر ہو گیا ہے اور ایک جو باتیں ہوتی ہیں یہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں یہ کوئی 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 انسیڈنس نہیں ہے کہ لوگ سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ پرانی بات ہے یہ پیچھے دو سال کی بات نہیں ہے لیکن پہلی ہوتا تھا کہ سیاستدان دوسرے ایک ساتھ کوپریٹ کر دیکھے اب وہ ختم ہو گیا اور ہلی تیلیو وائی پی ڈی ایم کو جو جنم ہوا یہ بیسیکلی دو چیزوں کی ہوئے ایک تو جو پروٹیکٹ کرنا جو فیملی پولٹیکس ہے جو چلتی آ رہی ہیں ٹرڈیشنل پولٹیکس جیسے ہم کہتے ہیں دوسرا یہ جو نابری فارم پہ اسیبلی میں کوئی نہیں ہو رہا تھا کوئی موومنٹ نہیں نظر آ رہی تھی تو اس پہ یہ پی ڈی ایم بنی ہے اب نچورلی ہر پارٹی کے اپنے پیپلز پارٹی ہے پرو ویمن پارٹی ہے پرو ویمن لیجسلیشن پارٹی ہے نون لیگ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے دفعہ یہ بھی کہا تھا طالبانوں کو ایک اوپن سی انویٹیشن دی دی کہ جی پنجاب کو جھوڑ دے باقی پاکستان میں جو کرنا ہے کریں جب اس طرح کی پارٹی سے کٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ ہم جیسے لوگوں کا جو ہم نئے نئے پولٹیکس بائیں نیچورلی ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک ٹیموکراتکلی الیکٹر پرائیم منیسٹر کو ہٹا ہے تو وہ کوئی مقصد رہا نہیں کاری کیالپ پول آیا ہے جس میں آیا کہ سکسٹی پرسنٹ اف پاکستانی جو مشکلات ہیں انفلیشن مہنگائی اس کے باوجود وہ ان سے خوش ہے ایک اور بات دیکھ لی جائے گا کہ اسی حکومت لیں اپنے اداروں پہ اپنے لوگوں پہ انکوائریز کی ہیں اس کا ریزالٹ نہیں آیا شندانہ انکوائریز ہوئی ہیں جو سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان آتا ہے اپوزیشن کو کورنر کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ناب بھی ہے ایون حکومتی جو عرقین ہیں ان کے اوپر بلکل ان کے پہ آنکھیں باند ہوئی ہوئی ہیں یہ بلکل ایک جنون کومنٹ ہے جو ہر طرف سے آ رہا ہے جی میں نے خود ہی رز کیا میں اس کی یہ بات کر رہی کہ اس کی بھی آپ نتائج دیکھیں گے ایف آئی اے انوالو ہوگی یہ پولٹیکل پروسس تو نہیں ہو رہا یہ تو گورنٹ پروسس ہے ہم ہو نہ ہو ایف آئی اے تو رہے گی یہ پروسس سے تو چلتے رہیں گے ہمارے آنے کے بعد کوئی حکومت اس کو نہ ختم کر دے ہم نے تو آٹے چینے اور آئیل کے لیے چھوڑنا ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے جل صاحب آپ کی جل صاحب آپ کو یاد ہے منصور آخری بات جب ناب ری فارم اور اکاؤنٹی بلٹی پی ٹی آئی کے منشور میں تھی ہم سے کوئی ناب ری فارم پر بات کرنے کو تیار نہیں تھا پچھتی دو حکومتوں کے پاس موقع تھا انہیں نہیں استعمال کیا ناب کو چینج کرنے کا اب جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو کس قسم کی شکیات ہی کہ جی ایک ارب روپیر سے کم کی پوائنٹ آگیا جی جل صاحب مجھے دو چیزیں ذرا سمجھائیے گا ایک جو پرو پاکستان ایجنڈا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو بھی اپوزیشن میں ہو پہلے عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے ان کی بھی یہی چیز تھی آج پاکستان مسئلی ملیگ نون اپوزیشن کے اندر ہے ان کی طرف سے یہ جو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا یا ان کے انڈیپینڈنس دینا کیوں اتنا مشکل نظر آتا ہے ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے جی یہ بات ہی ہوتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ تو پرمننٹ ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں سارے کے سارے ادارے حکومتیں آتی جاتی ہیں حکومت کبھی ایک پارٹی کی ہے پر دوسری پارٹی کی ہے اداروں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بھی حکومت ہوگی اس کے تحت کام کرنا ہوتا ہے اچھا جب وہ کام کرتے ہیں ادارے اپنا پرفارمرز دکھاتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اس وقت بھی جو حکومت نے مثلا فوج کو جو کام دیا خواہ وہ پہلے وہ ٹڈی دل آئی تھی اس میں کام کیا بہت اچھا کام ہوا پھر یہ ان سی او سی جو کھولا ہوا اس کے اندر آرمی کا بہت بڑا رول ہے اس کے لئے جو بھی کام حکومت دے گی وہ تو اداروں نے تو کرنا ہے بہت ادارے حکومت کے محتحت ہوتے ہیں تو اداروں کو میرے خیال میں جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ ٹھیک نہیں اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ابھی پی ایم ایل این کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ لیٹلی وہ ٹرنڈ ابھی کم ہو جائے گا ابھی وہ اداروں ابھی وہ کم از کم اداروں کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کریں گے ہاں وہ حکومت کو ٹارگٹ کریں ان کی پرفارمنس کو ٹارگٹ کریں وہی ان کا کام ہے ادارے تو بھائی اپنا کام کر رہے ہیں ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے اس کے اندر کسی قسم کا کسی کو کوئی شکل نہیں ہونا چاہیے اور ادارے اپنا کام بہترین کر رہے ہیں اداروں کا کام سیکیورٹی ہے یا اداروں کے اوپر کوئی اور حکومت جو بھی کام دے گی وہ کریں گے انشاءاللہ وطالعہ باقی جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے دیکھئے آپ پر ٹوٹلی جو پی ٹی آئی کی کامنٹ ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتے پی ٹی آئی کی کامنٹ ہے دو تین کام بہت اچھے کی ہیں سوالی میں نے اپنا کام کرنا ہے پی ٹی آئی کی کامنٹ کی میں بات کر رہا ہے اور مثلا ٹیکسٹیل سیکٹر میں بہت اچھا پرفارمنس ہو کی گئی ہے ہماری ایک سپورٹس بھی اس میں بڑی ہیں اسی طریقے سے کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت زیادہ اچھی پرفارمنس آ رہی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں میرے خیال میں ایگری کلچر کے اندر پرفارمنس دکھانے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا ربینہ جی آپ کی طرف میں آتا ہو مجھے ذرا بتائیے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو موقف ہے کہ پہلے ریفارمز الیکٹرونل ریفارمز کی آپ لوگ بہت بات کر رہے ہیں پہلے ریفارمز ہوں گے اس کے بعد ہم استیفہ کے اوپر جائیں گے اس کو آپ نے لنک کیا ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت استیفہ دے دیتے ہیں اور ریفارمز نہیں ہوتے تو پھر اسی طرح کا ایک نظام دوبارہ بن جائے گا لیکن اس کے اوپر ٹائم لائن جو ہے وہ آپ لوگ کی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سیم نہیں نظر آ رہی اس کو کس طرح اڈریس کیا جائے گا پی ٹائم جو ہے وہ ایک گیارہ جماعتوں کا کھٹ ہے اور اس میں مختلف نظریہ کے لوگ ہیں لیکن ایک چیز بہت کلیریٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو کہ ہمارے جیمن بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف جو ہے پی ٹائم کا جو جس طریقے سے پی ٹائم میں ڈیسائیڈ ہوگا دیکھیں بحث تو ہونی چاہیے ہمیشہ کنسٹرکٹیو چیز وہی ہوتی ہے جس کو ہر نکتے سے دیکھا جائے ہر اینگل سے اس پہ بات کی جائے اور اسی طرح لیجسلیشن بھی فال لیجسلیشن اس کو کہتے ہیں جس پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے بحث ہوتی ہے اس طرح کی لیجسلیشن کہ آپ صبح ایک بل لے آئے اور شام سب کو کہے کہ کھڑے ہوکے اس کو انڈورز کر دیں یہ ساری باتیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور میری بہن شاندانہ نے بات کی کہ لوگ سیاستانوں سے نفرت کرتے ایسی بات نہیں ہے سیاست جو ہے ایک بہت مدبرانہ چیز ہے اور اس میں بڑے لوگ ہمارے قائد عظم محمد علی جناس صاحب بھی ایک بہت منجے وے سیاستان تھے یہ جو نفرت کی فضاء ہے اور یہ منافرت کی جو فضاء ہے یہ بائی ڈیزائن پیدا کی گئی ہے اور اس میں سب سے بڑے علاقات وہ پی ٹی آئی ہی ہوئی ہے اور انہی کے ہاتھوں جتنا نفرت کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے جتنی زہریلی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ انٹڈیوز کرائی گئی ہیں سیاست میں تو یہ ساری باتیں کہ میرے منجنل صاحب نے کہا دیکھیں ہمیں اداروں سے کوئی کسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلے ہیں تو شخصیات سے مسئلے ہیں اور دوسری بات جو ہے کنسٹرکشن کی جو بات کی جاتی ہے ادارے ہمارے لئے قیبل اطراب میں ہمارے اپنے بھائی ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ ان اداروں کا حصہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو ہے کنسٹرکشن کی جب بات کی ربینہ جی یہ میں اگلے اس ٹاپک پہ آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں کنسٹرکشن کے اوپر کنسٹرکشن میں آپ نے کہا کہ آپ کو پوچھیں گی نہیں کہ سورس کا ہے آپ کا پیسے اس پہ میں بلکل بات کرنی ہے میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں شندانہ مجھے دو چیزیں بتائیے گا ایک تو اپوزیشن اور آپ لوگ کی جو آپس میں چل رہی ہے وہ تو بلکل ایک چیز یہاں ہے پورا ملک دیکھ رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے محمد علی دورانی صاحب شباز شریف صاحب کو مل لے جاتے ہیں جس پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے اور دیڑھ گھنٹے کے قریب ان کی وہاں پر ملاقات ہوتی ہے بسکٹ شیسکٹ چائے بھی ہوتے ہیں سو کیا بیک ڈور سائیڈ یا جس کو ٹریک ٹو کہا جاتا ہے حکومت سیریس ہے ایسے ٹریک ٹو ڈسکشنز کے لیے اگر ان کا کوئی ریزالٹ نکل آ سکے شکریہ منصور دیکھیں دو تین باتیں ہیں جی شندانہ کیجئے آواز ذرا ہو گئی جل صاحب کی طرف میں جاتا ہوں جل صاحب سر سیم قویسٹن ٹو یو یہ جو اس وقت ایک بیک ڈور یا ٹریک ٹو کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپس میں بیٹھیں پارلمنٹ کو سٹرونگ کریں جی آپ کو میری آواز آرہی ہے جی شندانہ پلیز آنسر کیجئے گا دیکھیں دو تین باتیں اس وقت ہوئی ہیں سب سے پہلی بات معذرت کے ساتھ کی پی ٹی آئی کا زہر گھولنے میں اگر میں کہہ سکوں کی پی ٹی آئی میاں نواز شریف پی ٹی آئی جو محترمہ بی بی شہید کے بارے میں اقتعامات کی ہے میاں صاحب نے وہ کہنے کے قابل میں نہیں اس لئے میں نہیں کہوں گا لیکن تھوڑی سی ذرہ اپنی ہسٹری ہمیری فریش کرنی ہے جو رانہ سناؤلہ صاحب پیپلز پارٹی میں رہے کہہ تکہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وہ بھی کسی سے نہیں بھولا اور بی بی شہید محترمہ نے ان کو نکال بھی دیا پارٹی سے اس قسم کی باتوں پہ سو معذرت کے ساتھ کوئی بھی پاس نہیں بولا جس قسم کا گند اور پارلمنٹیرنز پولیٹیشن سے لوگ نفرت کرتے ہیں میں تو جی ریزرو میں نہیں ہوں میرا تو حلکہ نہیں میرا تو علاقہ ہے اب جا کے کسی سے بات کر لیں ٹھیک کہ پولیٹیشن کو چور دیکھا جاتا ہے حکارت کی نظر سے کیونکہ جب علاقے میں بہتر سال ڈیویلپنٹ نہیں ہوگی میں تو چالی سال دس سال کی بات ہی نہیں کرتی تو لوگ کیا کہیں گے کہ پیسے کہاں گئے تو یہ تو رہ گی جی پولیٹیشنز کا جو پولیٹیشن آ کر بک جاتا ہے ٹھیک چھے چھے کروڑ پہ مطلب کہتے ہیں پینٹس پہ بک جاتا ہے تو پھر کیا عزت ہماری اور جو بھی بکتا ہے چاہے وہ بیوروکرائٹ ہو چاہے وہ فوج میں ہو جو بھی ہو جو بکے گا اور عبام کا پیسہ کھائے گا اس کو تو ہم ترفت کہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہمارے پاس اور اتنا فالت ہو وقت ہے ادھر کرونا ہے پینڈیمک اور ایک بات کو بتا دو منصور خان پرائم منسٹر عمران خان نے تین باتیں کی ہیں جو سٹیبل حکومتوں میں بغیر پینڈیمک کی حکومت میں نہیں ہوئی کسی بھی حکومت نے ایمپلائیمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی تھی ہاں کیا توجہ دی تھی ایمپلائیمنٹ کو پی آئیے بھر دو پی ایمٹی ایف بھر دو سٹیل مل بھر دو یہ ایمپلائیمنٹ جنریشن نہیں ہوتی ہم نے پینڈیمک کی باوجود کنسٹرکشن سیکٹر اگرکلچر سیکٹر ٹائم پہ کھول گیا ہمیں کتنی اس بھی باتیں سننی پڑی اللہ کا شکر ہے احساس امرجنسی کیش ٹرانسور شندانہ ایک چھوٹی سی مجھے بریک کا جی مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کاج آ رہے جی صرف یہ بتا دو ایک میں بریک لے لوں چھوٹی سی بلکل جی شندانہ میں یہی سے آپ کا ویو پوائنٹ لوگ چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے تھا جیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر مجھے دو چیزیں ذرا شوٹلی سمجھائیے گا ایک جو یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کو واپس گھر بھیجے ایک یہ اور دوسرا کہ یہ جو حکومت ہے اگر اس کو اسٹابلشمنٹ سپورٹ نہ کرے تو شاید یہ ایک دن بھی نہ چلے سر کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی فوج ایک مہتہت ادارہ ہے وہ تو اس کو سپورٹ کرے گی اس کو بڑا اتلوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس پہ کیا کومنٹ کریں گے آپ پہلی بات تجھے یہ ہے بات ہی ہوتی ہے کہ ایک ادارے کو مہتہت ادارے کو یہ کہنا کسی آپ پر اس حکومت کو چلتا کریں یہ بالکل ایک غیر جمہوری عمل ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اپوزیشن بہت سیریس یہ بات کرنی چاہیے ان کو اور یہ کرنی بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں اور یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتار ہے کہ ایسی بات کوئی کرے فوج اس میں کچھ نہیں کر سکتی فوج نہ یہ دوسرے آپ کے سوال سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ جی حکومت کی سپورٹ نہ کرے سپورٹ کیسے نہ کرے دیکھئے فوج ایک مہتہت ادارہ ہوتی ہے آئین کا سارا شکیں جو ہم وہ سب آپ کو کلیرلی لے ڈاؤن کرتی ہیں کہ فوج یہ یہ کام کرے گی اور حکومت جو بھی آئے گی وہ اس کو جو کچھ کہے گی فوج اس کو کرے گی اس میں ایم نوٹ سینگ کہ جی کوئی سیاسی کام کرے گی فوج مثلا ایک کام ہوتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن کمیشن کی بھی ایتھارٹی ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ کال کرتا ہے فوج کو جناب آپ ہماری مدد کیجئے گا الیکشن کروانے میں فوج اس میں بھی جاتی ہے میں خود میں نے خود نائنٹی سیون میں جب نائنٹی سیکس تھا یا نائنٹی سیون تھا جب پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف سب ٹو تھرڈ مجاریٹی سے الیکٹ ہوئے تھے ٹھیک ہم نے خود میں نے خود یہ ایک آفیس لگایا تھا فوج کے لیے ہم نے کیا اس میں بالکل امانداری سے کام کیا اس میں وہ ٹو تھرڈ سے آئے گو اب جس میں ٹو تھرڈ سے آپ آ جائیں اس کو فیر کہنا اعتماد کریں ساری political party ساری اداروں پر اعتماد کریں بلکل ٹھیک ہاں وہ فوج فوج کا ادارہ ہو election commission کا ادارہ ہو باقی آپ کا parliament ہے آپ کے پاس آپ جو بھی legislation کریں گے آپ اس کے اندر جو بھی changes لائیں گے بلکل ٹھیک فوج اس کے تحت چلے گی election commission اس کے تحت چلے گا تمام تبدیلی اس کے تحت آئے گی بلکل ٹھیک ہے جی parliament کو چلنا چاہئے اور parliament بالتار ہے سب ص mash سے بالتار ہے لیفٹے جنرل اشیف سلیم صاحب سانٹر ربینہ خالد صاحبہ اور شندانہ گلزار جی تینکیو ویری مچ ایم ویری گریٹ فور فور یور ٹائم ویورز ایک چھوٹی سی بریک اب بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو لاہور میں سی سی پیو لاہور چینج ہوئے اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہی ہے آج امران خان صاحب کی حکومت کے اندر امران خان صاحب نے بڑی تعریفیں آپ کو یاد ہے سنتے تھے امر شیخ صاحب کی جو سی سی پیو لاہور ہے آج ان کو ایک دم صبح میں پتا چلا کہ جی کوئی سمری گئی ہے چیف فنیسر صاحب کے ساتھ تین لوگوں کے نام تھے دو آرپیوز تھے اور ایک غلام احمود ڈوگر صاحب ان تینوں کے نام گئے تھے اور اس کے بعد ایک دم پتا چلا کہ جی امر شیخ صاحب کو ہٹا دیا گیا چار مہینے امر شیخ صاحب نے لاہور کے اندر پرفارم کیا ہے اور کافی ایک لائن ہے لمبی ہزار سے زیادہ لوگ کی جن کو انہوں نے ہٹایا 137 افسران کو انہوں نے ٹرانسفر کیا بہت اچھے اچھے افسران ایس پیو آپریشن تھے یہاں پر ہمارے دوست محمد اس کو ٹرانسفر کر دیا لیکن اگر ہم اس کا پورا نالیسز کریں اور تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ٹیم کیسی ہے عمر شیخ صاحب کا جو سب سے بڑا علمیاں رہا ہے وہ ان کی ٹیم رہی ہے بڑے ہانڈ پک لوگوں نے انہوں نے انویسٹیگیشن کے اندر لگایا انہوں نے ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور کو ہٹا دیا گیا وہ ایس پی لگایا انہوں نے دو تین انوش تھی ان کو اس پی لگایا بلال قیوم کو اس پی لگایا انویسٹیگیشن کا جن کی آبیسی چیزیں بہتر نہیں تھی ان کے اوپر کیسز تھے انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی اور اس کا انڈ ریزالٹ یہ نکلا کہ ان کو صبح بدر کر دیا گیا ابھی لیٹلی لاست سنڈے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے بات کی تھی چیف منسٹر کی سیکیورٹی کے اوپر بینڈ پولیس کے لگا دیا گئے تھے اور اس وقت بھی میں آجز نے کہا تھا عمر شیئرک صاحب کو کہ آپ کا آفس جو ہے آپ کی جو ٹیم ہے وہ میس یوز کر رہی ہے وہ نہیں سیریس چیزوں کو لے کر اور آج اس کا ریزالٹ ہے سوالہ جی ہے کلام محمود ڈوگر صاحب جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نئے سی سی پیو لاہور ہیں اکیس وے کومن کے ہیں جو تین لوگوں کے نام گئے تھے نام غنی صاحب نے بھیجے تھے ان کے اندر سے دس ایس بیس چوائس جو لگائی گئی ہے ویری کمپیٹنٹ آفسر ویری ہارڈ ورکنگ اپ رائٹ ہی وز آر پیو فیصل آباد جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوئے تھے سو ایک فیصل آباد کا ایک سپوئیر ہے ہی ایس ریمینڈ ایس ڈی ای جی آپریشنز لاہور جو بہت ایک ایمپورٹنٹ سیٹ ہے along with it ہی ایس ریمینڈ ایس سی پیو گجرانوالا which is again a very important سیٹ سوال صرف یہ ایک ہے امران خان صاحب ایک ہفتہ پہلے دو ہفتے پہلے ایک شخص کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں اور for no good reason ان کو اٹھا دیا گیا ہے same happened ایک بہت اچھے اپ رائٹ جو آئی جیز رہی ہیں منجاب میں ان کی تعریف کرتے تھے کسی بھی اگر گیادرنگ کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگلے آئندہ آنے والے تھوڑے دنوں میں یہ ہٹ جائیں گے کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلاب محمود دوگر کیسے ڈیلیور کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ڈی اے جی آپریشنز ہے شفاق خان one of the very good offices of police service سارا کچھ ایک ٹیم ورک ہونا ہے نئی ٹیم کیسے بنتی ہے ڈیلیور کیسے کرتی ہے آئندہ آنے والے دنوں پر اس پر بھی بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ